اسلام علیکم ویلکم ٹو مائچے امید کرتی ہوں سب لو ٹھیک ہوں گیا جب کے ساتھ میں شیئر کرنیوں بہت ہی مزدار سے سیمپل مطر رائز یہ ہم نے ساری انگرینٹ استعمال کی ہیں ہم نے دیکھ چیزے اس میں آئل ڈالا ایک پیاس ڈال دیا ہے سارا سابت گرمہ سال ڈال دیں گے دالچینی تیز پتہ بری لائچی سابت کالی مرچ لونگ یہ ساری چیزیں تھوڑھوڑھوڑی استعمال کرنی ہے آپ کو تین سے چار ہڑی مرچے باری کٹی ہوئی ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اویل آپ پہ ڈپنلے جتنا آپ ڈالوں چاہیں چاوال کے ساتھ سے ہم ڈالتے ہیں کم اوپر آپ کر سکتے ہیں اس میں آدھر چیزوں سے لسل ادھر کا پیس ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہاف کب مطر ایک کب سے کم دائی یوگرٹ ہم نے ڈالی ہے اس کو اچھی طرح سے ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے یہ بہت ہی مزدار سے سمپل رائس بنتے ہیں آپ نے بزرور ٹرائے کرنے ہیں ایک چمچن نمک زیادہ اوپر آپ بعد میں کر دیجئے کا نمک میں نے ابھی تھوڑا سے ڈالا ہے اس میں ہم ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو چھوڑ دیں گے دکن دیکھیں جس اچھی طرح سے ہمارے مطر گھل جائیں سوفٹ ہو جائیں گے اس میں ہم چاوڑوں کے لیے پانی ڈالیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھکن دے دیں گے اس میں آپ کو دکھاتے ہیں جب دیکھتے ہیں پندرہ منٹ گزر گئے ہیں جب دیکھ سکتے ہیں مطر ہمارے اچھی طرح سے گھل گئے ہیں آپ اس میں ہم پانی ڈال دیں گے ہم نے وہ پانی استعمال کیا ہے چکن سٹوک جو آپ چکن بارڈ کرتے ہیں وہ پانی بچ جاتا ہے وہ میں نے سائیڈ میں بارڈن پر رکھ دیا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال ہے اس سے ٹیسٹ بڑا مزے کا آتا ہے اب اس میں چاوڑ ڈال دیں گے میں نے ٹوٹل ڈھائی گلاس چاوڑ کے استعمال کی ہیں اور تین گلاس پانی کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے بعد چکن والا جو پانی ہوتا ہے سٹوک وہ نہ ہو تو کوئی بھی پرابیم نہیں پلین ووٹر بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں آپ نمہ اوپر کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے جیسے آپ کو پانی خوشک ہو جائے اور آپ اس میں زیرہ رہا دیں پلاز زیرہ یا سابس زیرہ آپ اس کو پرسے دار کے اس کو دم پر دے دیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے بہت ہی مزدار سے آپ کے رائس بن جائیں گے جو آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ منٹ کو زر گئے ہیں مزدار سے ہم آج آپ ریڈی ہیں مزدار سے خوش پونے کے لیے اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے جو امید کرتی ہوں آپ کو پسنا ہی ہوں گے سمپل میٹر رائس یہ آپ شامی کباب یا سارن کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزدار سے لگیں گے اللہ حافظ